بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکبر پھر ہم اپنے تمام دوستوں کو اپنی یوٹیپ چینل اور فیس بک پیج پر خوشحام رید کرتے ہیں دوستو آج میں یونیورسٹی سے رہا تھا تو ایک جگہ فرم میں رکھا کچھ مجھے گھر کے لئے سامان لینا تھا تو ایک لڑکی جو جس کا ہمیں بہت سارے بہن تھے اور وہ ہر کسی کی طرف بہن بڑھا رہی تھی بیشنے کے لئے تو کچھ لوگ ان سے خرید رہے تھے اور کچھ لوگ اس کو ایسے پیسے دے رہے تھے اور کچھ لوگ اس کو اگنور کر رہے تھے حضر مول جیسے میں نے سامان لیا میں جب سٹور سے بات نکلا تو وہ میرے سامنے بھی آئی اور اس میرے طرف سے پین بڑھا گیا میرے سے پہلے ایک بندہ تھا اس نے اس سے دس روپے دی لیکن اس سے پین نہیں لیا لڑکی نے اس کی طرف پین بڑھایا لیکن اس سے لیا نہیں اور وہ چلا گیا جب میں آیا تو لڑکی میں چونکہ پیپر دیکھا رہا تھا تو میرے پاس کوئی پانچھے پین موبائل بیگ کے اندر پڑے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اس کو پیسے دیا اور میں نے اس سے پین لے لیا جیسے ہی طرح سے میں آگیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سٹور کے آگے تین سے چار لوگ جو ہیں وہ عمومن کڑے ہوتے ہیں جو بیپ مانگتے ہیں اس میں خاتون تھی ترسی بڑی عمر کی تو وہ میرے پاس آئی اس نے مجھے کہا کہ جی اللہ کے نام پر کچھ دے دیں تو میں نے اس سے سوال کیا چلتے ہوئے کہ کیا تمہارے پاس پین ہے وہ سمجھ نہیں آئی اس کو اور میں یہ بول کر اسے آگے چلا گیا میں نے اس سے اور کوئی بات نہیں کی لیکن بات میں مجھے خیال آیا کہ اس پین پولیسی کو ہمیں ضرور اپلائی کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے اوپر جو راہ چلتے ہوئے بھیک مانگتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے حالانکہ مجھے پین کے ضرورت نہیں تھی اگر اس عورت کے پاس پین ہوتا تو میں اس سے بھی پین خریدتا اور اس کو پیسے دیتا لیکن اس کے پاس پین نہیں تھا تو میں نے اس سے پیسے بھی نہیں دیئے کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ میں ان لوگوں کے اندر اس کو یہ احساس دے لاؤں گی اس کو یہ میسیج دے دوں کہ اگر تم کچھ محنت کرو گی کچھ بیچ ہوگی تو تمہیں پیسے ملیں گے اور تمہارے لئے حلال بھی ہوں گا اور تمہارے خوشی بھی ملیں گے جب دوسری لڑکی تھی جو بیچ رہی اس نے برگہ پینا ہوا آتا اور وہ پین بیچ رہی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو یہ کچھ محنت تو کر رہی ہے نا بجائے کسی فٹفات پر بیٹھ کر کسی روڈ کے اندر ایک پاؤں پر لنگڑھاتے ہوئے چلنے سے نا ٹکنے سے بہتر ہے کہ یہ ریال میں کچھ بیچ رہی ہے تو میں دیکھنے والاں سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص آئے جو کچھ بیچ رہا ہو چاہے پین ہو کنگی ہو اور ان کے پاس ماسک ہوتا ہے دیس دیسے پر کہا آپ ضرور شریع دیں آپ استعمال کا نہیں ہے آپ جو ہے کسی اور کو دیں لیکن اسے ضرور خریداری کریں کیونکہ وہ جب دیکھتی ہے کہ یار ایک لڑکی ہے جو ویسی ہاتھ پلائے کری ہے اور اس کو پیسے مل رہا ہے سب کچھ مل رہا ہے جبکہ میں کچھ سامان بیچ رہی ہوں مجھ سے کوئی دینے کو تیار نہیں ہے اور مال وغیرہ بیچ رہی ہوتے ہیں تو آپ ضرور ان سے لیں تاکہ ان کے اندر کے احساس پیدا نہ ہو کہ یار ایسی بھیک مانگنا اچھی بات ہے کیا ضرورت ہے مجھے محنت کرنے کے ویسی بھیک مل رہتی ہے لوگ دے پیسے دے لیتے ہیں بیس تی سوپے دے لیتے ہیں تو میں کیوں دس سوپے آٹھ ٹوپے کے پین خریدتی ہوں دس کا بیچتی ہوں مجھے دو اور بیچتے ہیں ایک لڑکی کچھ نہیں بیچتی اور وہ بیسی دس سوپے دے لیتی ہے اس کا تو فائدہ ہوا نا یہی اس ویڈیو کا پیغام ہے امید یہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو اگر پسند آیا تو اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ آنے گے